اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل ناروز رشتینہ جو کہ اپنے آگا جی کو ڈھوننا چاہتی ہے اور یہاں پر اسے رستم جیسا انسان مل گیا جو کہ آگے چل کر اس کا جیون ساتھی بھی بنے گا پہلی نظر میں ہی رستم کو رشتینہ سے محبت ہو گئی وہ جانتا ہے یہ بہت معصوم ہے اور یہ دنیا تو اسے کھا جائے گی اس نے یہ کہنے لگا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں آپ ہمیشہ مجھے اپنے پاس کھڑا ہوا پائیں گی جب بھی ضرورت ہوئی مجھے ضرور بلا لینا تو رشتینہ بھی سر ہاں میں ہلا دیتی ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کاروان کے ہاتھ تو بڑا سراغ لگ گیا اسلام آباد والا گھر اب وہ اس کو ایسے ہی جانے نہیں دے سکتا اپنے دوست سے مشروع بھی کرتا ہے کہ وہ لڑکی ایک دن اس اسلام آباد والے گھر میں ضرور آئے گی تم بتاؤ میں کیا کروں تو دوست مشروع دینے لگا اسلام آباد والے گھر میں جو عورت ہے اسے اگوا کر کے یہاں لے آؤ دیکھنا توتے کی طرح بولے گی کاروان کو اس کا یہ پلان بہت اچھا لگا دوسری طرف رشتینہ بہت پریشان ہے کہ ہر وہ عورت فون کیوں نہیں اٹھاتی کالز کرتی ہوں پک کیوں نہیں کرتی اسی لئے آج ارادہ کیا کہ اس سے ملنے چاہتی ہوں اس سے جاتے ہی جو ملی تو کہنے لگی آگا جی نہیں آئے کیا میں نے آپ کو اتنی کالز کی تھی آپ نے ایک بھی پک نہیں کی تو وہ عورت بتانے لگی بھلا کالز کا ہوش کہاں ہوتا ہے مجھے لیکن تمہارے آگا جان نہیں آئے ہاں لیکن تمہارے دادا اور چاچا ضرور آئے تھے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جیسے کہ اس عورت نے دروازے کے پیچھے سے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور رشتینہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے رشتینہ اب اور بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ کاروان تو اسے ضرور ڈھونڈ نکالے گا لیکن یہاں پر یہ عورت بھی بہت پریشان ہے وہ جانتی ہے وہ بہت ہی حترناک لوگ تھے اور رشتینہ سے کہنے لگی کہ اب میں بھی یہاں پر محفوظ نہیں اس لیے میں چاہتی ہوں یہ گھر بیش دوں کہیں اور گھر لوں جہاں پر انہیں میرا سراغ بھی نہ ملے اب وہ جلد از جلد گھر کو سیل پر لگا دیتی ہے اور خود ہو سکتا ہے اپنے سوسر کے ساتھ اپنے میکے چلی جائے اب سوسر بچے اور وہ عورت اپنے میکے گئے ہونٹے آیا تو یہاں پر آ کر کیا دیکھتا ہے کہ برائے فروہت کا بورٹ لگا ہے کبھی اس کا دوست اسے مشورہ دینے لگا کہ اس پر جو نمبر لکھا ہے اس بورٹ پر جو نمبر لکھا ہے اس پر فون کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کلوز ضرور مل جائے گا اب وہ اس بورٹ پر نمبر لے کر فون اس طرح سے کریں گے کہ ہمیں یہ گھر چاہیے ہم یہ گھر حریدنا چاہتے ہیں اس طرح وہ عورت پھر سے انہیں ملے گی کیونکہ اس نے گھر سیل کرنا ہے اس طرح ہو سکتا ہے وہ اس عورت کو کیڈنیپ کر لیں کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے رشتینہ کا پتا چلانا ہے تو فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے کیا کاروان اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلحال کاروان کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ رستم کے ساتھ ابھی رشتینہ کی شادی ہوگی پھر رشتینہ ان پہاری علاقوں پر خود جائے گی اپنے باپ کو ڈھونڈنے تب ہی جب باپ نہیں ملے گا تو وہ کاروان کے دیرے پر جائے گی اسے دھمکائے گی اس طرح سے یہ سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ رشتینہ نے ابھی سوشل میڈیا بھی جوائن کرنا ہے فرنڈز آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اللہ حافظ